حرام کھلایا ہے حرام حرام لقمہ دہن میں گیا پر ولایتِ علی رخصت ہوئی اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ علی کی ولایت لقمہِ حرام کے ساتھ دل میں رہتی جیسے بدنسبی میں ساتھ نہیں رہتی ایسے ہی لقمہِ حرام میں ساتھ نہیں رہتی اس لیے کہ لقمہِ حرام دیکھئے علی ہے پاکیزہ ولایتِ علی ہے پاکیزہ ہاتھ جتنی بات ہو جائے کل اس پر بات کریں گے لقمہ ہی تو سب سے قیمتی ہوتا ہے یہ لقمہ تو نبیوں کے ہاں قیمتی رہا ہے میں اور تم کیا ہے یہ لقمہ نبیوں کے ہاں قیمتی رہا ہے میں اور تم کیا ہے یہ لقمہ آئمہ کے ہاں قیمتی رہا ہے میں اور تم کیا ہے کہا پھبی لائیے میرے وارس کو سنا کہا پھپی لائیے میرے مارس کو پھپی لے کر آئیں نرجس ساتھ آئیں گود نے لیا حکیمہ کہتی ہے اتنا خوبصورت بچہ کل شرح کروں گا اس جملے کی انشاءاللہ بتوفیق اللہ ہی بتائیتے ہیں محمد و عالم اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا محمد تقی کو دیکھا علیہ نقی کو دیکھا حسن عسکری کو دیکھا کہہ رہیے اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا لائیے بی بی کہتی ہے جناب نرجس سے خاتون کہ پرواز کر رہے تھے کچھ سفید رنگ کے پرندے زمانے کے وارث کے سر پہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں بیٹھے تھے کھلے آسمان کے نیچے نہیں بیٹھے ہیں حجرے میں چھت کے نیچے ہیں پرندے پرواز کر رہے تھے لیکن کسی نے پرندوں کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی کھلائیے میرے وارث کو لائیے وارث کو لیے ازان و اقامت کہی اور اس کے بعد ایک پرندے کو اشارہ کیا پرندے کو اشارہ کیا پرندہ قریب آیا کھلے جاؤ خدا کے حوالے کیا تب حکیمہ کہتی ہے میں سمجھی کہ یہ فرشتہ ہے ملک تھا اس نے شہزادے کو سمعنا کہا حکیمہ پھپی جائیے چالیس دن کے بعد اس بچے کو آپ دیکھیں چالیس دن کے بعد کہاں گیا راز ہے امام کا لیکن ماں کی ابھی بچہ ابھی پیدا ہوا آیا ہے دنیا میں ایسی ماں کی گوش سے بچے کو چالیس دن کے لیے دور کر دیا جائے تو ماں کے چہرے پہ تھوڑا سا ملال آ جاتا ہے ماں کے چہرے پہ ملال آیا نرجس خاتون کا چہرہ دیکھا اب جملہ آپ سمجھیں مسکرہ کے کہنے لگے حسنِ عزقری نرجس پریشان مت ہو اس پر کسی اور کا دودھ پینا حرام ہے نرجس نرجس پریشان مت ہو اس پر کسی اور کا دودھ پینا حرام ہے لخمے سے بات مڑی تھی نا یہاں تک آ گیا تو ایک جملہ سن لیجئے اس پر کسی اور کا دودھ پینا حرام ہے اما آخری برما کے سوا کسی اور کا دودھ حرام ہے نبی کیسے پی لے گا نبی کیسے پی لے گا چالیس دن کے لیے جناب حکیمہ کہتی ہے کہ چالیس دن میں اپنے گھر کے اس حصے سے جو بی بی کا حصہ تھا میں اس حصے سے نرجس کے حصے کی طرف نہیں آ سکی امام کے ہی دیئے ہوئے امور میں مصروف تھی امام کے ہی دیئے ہوئے امور میں مصروف تھی کہتی ہے چالیس دن کے بعد چونکہ مجھے یاد تھا کہ حسن عسکری نے کہا تھا کہ چالیس دن بعد ملاقات ہو رہی تو کہا چالیس دن کے بعد میں اس حصے کی طرف آئی جیسے ہی میں نرجس کے گھر کے اس حصے کی طرف جو نرجس سے خاتون والا ہے جیسے ہی میں داخل ہوئی تو میں نے دو سال کے بچے کو چلتے پھرتے دیکھا معصوم سمجھ میں آ رہا ہے میں نے دو سال کے شہزادے کو چلتے پھرتے دیکھا یہ معصوم کی بار ہوتی ہے عام بچوں سے مختلف ہوتی ہے عام بچے جتنا مہینے میں بڑھتے ہیں معصوم ہفتے میں بڑھتا ہے احمد ابن اسحاق قمی آج کی تقریر ختم کر رہا ہوں کل یہی سے گفتگو کا آغاز احمد ابن اسحاق قمی حضرت کے کل بھی ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ متوفیق الہی بیتائین محمد و آہل محمد حضرت کے رازدار صحابیوں میں ہیں بہت رازدار ہیں ان کا بہت سی جوہوں کے نام ہیں ان سے حدیث ہے روایت ہے اولین جاننے والے لوگوں میں کہ زمانے کا وارث آ گیا یہ بھی ہیں حسن اسکری کا بیٹا آ گیا یہ بھی ہیں کہتے ہیں پندرہ شابان جب مجھے اطلاع ملی تو اس کا دوسرا دن حسن اسکری کے برابر والے سے برابر والے گھر میں سر من راہ میں ایک عیسائی ماہر رہتا تھا نجوم کا روحِ عرض پر اس سے زیادہ علبِ نجوم جاننے والا نہیں تھا میں اس کے پاس چلا گیا عیسائی تھا میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ ایک بچے کا ذائچہ بنوانا ہے کہ مجھے ضروری آدھا تو شمار دے دو مزائچہ بنا دے دو انہوں نے نام بتایا ولدیت بتائی وقت بتایا تاریخ بتائی اس نے قلم کھیچے لکیریں کھیچیں آسمان کو دیکھا اس نے آسمان کو دیکھا زمین کو دیکھا پیشانی کا پسینہ پوچھا احمد ابن عساق نے کہا کیا ہوا میں تو تمہارے پاس اس لئے آیا تھا کہ میری معلومات کے مطابق روحِ عرض پر اس سے تم سے زیادہ اس وقت اس کا ماہر کوئی نہیں یہ مت سمجھئے گا کہ احمد ابن عساق احمد عساق احمد اس لئے آئے کہ دین میں بچوں کا زائچہ بنوانا مستحب ہے ارے بھائی کیا کروں جی یہ بھی ہوتا ہے مولانا پڑ گئے تھے مولانا ہی کو فون آیا ہماری بچہ پیدا ہوا زائچہ تو بنا دین بھائی یہ کچھ نہیں ہوتا زائچہ بھائچہ احمد ابن عساق احمد اس لئے نہیں گئے کہ دین میں مستحب ہے وہ کیوں گئے ہیں وہ ابھی آپ پہ کھل جائے گا نجوم کے چکر میں فال رمل جفر ان چکروں میں مت پڑھئے جفر کا علم حق ہے مگر جاننے والے نہیں ہیں نجوم کے بارے میں علی کا کہنا علم حق ہے یقین باطل ہے اس لئے لوگ ان چکروں میں نہ پڑھا کریں بچوں کے نام رکھنے قرآن کھولیں قرآن سے رکھیں معصومین کے نام پہ رکھیں زائچوں سے کچھ نہیں ہوتا تقدیر حسین بناتے ہیں ستارے نہیں بناتے تقدیر حسین بناتے ہیں زمانے کا امام بناتا ہے جا زیارتِ آلِ آسین پڑھو زیارتِ آلِ آسین میں مل جائے گا کہ ادھر سے جو فیصلہ سادر ہوتا ہے وہ اس وقت تک نافذ نہیں ہوتا جب تک زمانے کا امام دستخط نہ کر دے تقدیر کا فیصلہ قدر کبھی قضا میں نہیں بدلتی جب تک کہ وقت کا امام دستخط نہ کر دے اسی لئے شب قدر آتی ہے اس نے آسمان کو دیکھا زمین کو دیکھا پیشانی کا پسینہ پوچھا کہ کیا ہوا کہ نہ میرا علم غلط ہے نہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں نہ میرا علم غلط ہے نہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں کہ پھر کہ ہوا کیا کہ کیا بتاؤں تمہیں اگر میں مان لوں تو میرا عقیدہ جاتا ہے تم تک ہی ختم ہو گئی تم مان لو تو تمہارا عقیدہ جاتا ہے کہنے لگے ہوا کیا کہنے لگے اچھا یہ میں آپ کو پندرہ شابان کی ایک بات عجیب اور بتا دوں پندرہ شابان کی اس رات کی دو سو پچپن کی ایک خصوصیت پہلے سن لیجئے وہ خصوصیت یہ ہے کہ معصوم کی روایت ہے کہ وہ خصوصیت دو سو پچپن کی یہ ہے کہ اس رات میں روحِ عرض پر سوا کسی مومن کے کہیں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا نہ کسی کافر کے ہاں نہ کسی منافق کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو صرف مومنوں کے ہاں ہوا اب رہ گیا وقت اب تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے اب وقت کا مسئلہ ذائچہ میں وقت قیمتی ہوتا ہے اس نے کہا جو وقت تم نے بتایا ہے اگر اس وقت پر یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور میں مان لو تو میرا عقیدہ جاتا ہوں تم مان لو تو تمہارا عقیدہ جاتا ہے کہ وہ کیسے کہ سیدھ اسی بات دو جملوں میں کرتا ہوں میرے عقیدے کے مطابق عیسیٰ کا باپ پیدا نہیں ہو سکتا تمہارے عقیدے کے مطابق خدا پیدا نہیں ہو سکتا ہمارے عقیدے کے مطابق خدا پیدا نہیں ہو سکتا خدا پیدا نہیں ہو سکتا ہمارے عقیدے کے مطابق اب اس کی حقیقت سن لو مجھے معلوم ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اب اس کی حقیقت سن لو میں نے آپ کو ایک عیسائی کا قول سنایا ہے احمد ابن عساق پمی کا نہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے آپ کو ایک عیسائی کا قول سنایا ہے احمد ابن عساق پمی کا نہیں دوسری بات سنیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آنے والا ہے اس کی ایک خصوصیت ایسی ہے کہ اس خصوصیت میں کائنات میں کوئی فائز نہیں اور اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ایک کتاب ایسی ہے جس کا حوالہ میں نے لاہور کے ممبروں سے پہلے بھی دیا ہے لاہور سے ہی چھپی ہے مفتی زفر اقبال اہل سنت کے عالم ہیں کتاب اسلام میں مہدی کا تصور آج تک بہت موازنے لوگوں نے اہل بیعت کی شخصیتوں سے دنیا کے کیے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک چپٹر قائم کیا ہے اور اسے سمجھ لیجیے اسی میں اس روایت کا راز موجود ہے تقریر ختم ہو گئی انہوں نے یہ کہا سوال اٹھایا ہیڈنگ ہے ہیڈنگ جتنا کتاب میں لکھا اتنا سنا رہا ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سنا رہا نہ تفسرہ کروں گا ہیڈنگ انہوں نے یہ لگائی کیا مہدی صحابہ سے افضل ہیں توجہ کیجئے گا کیا مہدی صحابہ سے افضل ہیں وہ نیچے اہل سنت کی دلیلیں لکھتے ہیں ہاں مہدی صحابہ سے افضل ہیں مجھے وہ دلیلیں نہیں سنانی ہاں مہدی صحابہ سے افضل ہیں اسی میں ایک دلیل وہ بھی ہے کہ عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے لیکن اب اس کے بعد کی ہیڈنگ سنیے کیا مہدی خلفاء راشدین سے افضل ہیں یہ ان کا عقیدہ سنا رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے کیا مہدی خلفاء راشدین سے افضل ہیں تو وہ لکھتے ہیں مفتی زبر اقبال ہاں مہدی خلفاء راشدین سے افضل ہیں اس لیے کہ خلفاء راشدین رسول کے خلیفہ ہیں یہ اللہ کا خلیفہ یہ اللہ کا خلیفہ خدا بندہ یہ اہلِ بیت کا ذکر کرنے والے تیری حجت کا تصویر